یا حسین 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 لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْحًا وَلَا زَرًّا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا مَشُورًا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و الفرقان الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صلوات اللہم ارسل اللہ محمد وآلی محمد عزد اران امام مظلوم موضد السامعین اور تبام بزرگان محترم قرآن مجید کی اس آیاء کریمہ میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے اپنے رسول کو کہ ہم نے تمہیں کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے پورے یونیورس کے لیے خالی اس دنیا کے لیے نہیں تم پوری کائنات کے لیے رحمت کی صورت میں جا رہے ہو اور وما ارسلنا کا نہیں بھیجا ہم نے یعنی اگر ہماری نظر میں یہ رحمت کا تصور نہ ہوتا کیونکہ خود وہ ارحم الرحمن ہے رحمان الرحیم ہے اس لیے ایک ایسے رسول کو ایک ایسی ذات کو بھیجنا چاہتا ہے جو کائنات کے لیے رحمت ہو کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو لیکن کائنات کے لیے رحمت بنایا اور میں نے آپ سے یہ ارس کیا تھا کہ یہ بات توجہ طلب ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلی مرتبہ اس دنیا میں ایک ایسی سوسائٹی ایک ایسا معاشرہ ایک ایسا سماج بنایا جس میں سب لوگ خوش رہ سکیں ایک دوسرے کے حق کو سمجھ سکیں ایک دوسرے کے ذمہ داریوں کو پورا کریں تو یہ وہ نظام تھا جو عدل پر مبنی تھا اور اللہ کے رسول نے اس کی یعنی ساری دنیا آجز ہو گئی ٹھیک کرنے میں یہ والا سسٹم وہ والا سسٹم ایسا نہیں کہ پڑھے لکھے لوگ نہیں آئے سقرات آیا ہے سوکریٹس آیا ہے اس سے پہلے ارستو پلیٹو جسے افلاتون کہتے ہیں نہ جانے کتنے فیلوسیفرز جو ہیں گزر گئے اور کوششیں کرتے کرتے تو آخر میں اللہ نے دیکھا جب انسانیت آجز ہو گئی اور کچھ نہیں کر پا رہی ہے پوری دنیا انسانیت تو جو بہترین ذات تھی اللہ تعالی نے اتار دی کہ یہ ہے جو انسانیت کو ایسا بنائے گا اور ایک ایسا انسانی معاشرہ تعمیر کر دے گا جو ہیومن ویلوس کے اوپر بنا ہوگا میں نے کل آپ جو خدمت میں یہ بات گزارش کی تھی کہ سب سے بڑا پرابلم جو تھا اس زمانے میں غلامی کا تھا سلیوری کا کہ آدمی غلام بنائے جاتے تھے اور جیسے جانور تھا ویسے ہی آدمیوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا غلام کی طرح سے خریدے یعنی پراپرٹی کی طرح سے خریدے جاتے تھے بیچے جاتے تھے ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو سکتی تھی دیکھیں بڑا انہیومن معاشرہ تھا پیغمبر سے پہلے آج تو لوگ خالی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جانور زباہ کرتے تھے اور اسی میں بہت بڑا نقصان نمجھ میں آتا ہے کہ جانور اب وہ دیکھئے اپنے یہاں ذرا جانوروں کے زباہ کرنے پر پابندی ہو گئی پوری پوری رات لوگ جاگ کر کے گزار رہے ہیں کہ وہ جانور کھیت میں دعوتیں کھانے آ رہے ہیں کھلانے والا تو کوئی ہے نہیں کوئی خریدنے والا نہیں ہے سب نے چھوڑ دیئے پوری پوری رات وہ ٹارچے لیے ہوئے لوگ اپنی ڈیوٹری لگائے ہیں وہ جانور کو آنے نہیں دے رہے ہیں مگر کیا مجبوری ہے کہ جانور سے آدمی جیت نہیں پاتا اگر جانور جانوریت پر آ جائے ایک سلوات بھی محمد و عالم تو عرب جو ایام جاہلیت تھا اس کا ایک عجیب نظام تھا نہ فریج ہیں نہ کچھ ہیں نہ یہ دکانیں ہیں جاؤ گوشت لے اب ہمارا ایک مہمان آ گیا دیکھیں وہ ظلم کیسے کرتے تھے زیادتی جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے تھے جس کو اسلام نے منع کیا اور ختم کیا ہمیں دو کلو گوشت کی ضرورت ہے اے بکرے کی ایک ٹانگ کاٹ لے فتر میں گوشت ہو گیا کچھ باند بون دو جب کل پرسو پھر ضرورت ہو گیا ایک ٹانگ اور کاٹ لیں گے اس کو تکلیف کتنی بھی ہو رہی ہو ہمیں ضرورت ہے پورا اونٹ کیسے کیوں کاٹیں ہیں اس کی پیٹ پر بلکل تربوز کی طرح سے ٹاکی لگا کر کے اور ایک دس بارہ کلو کا گوشت کا وہ نکال لیں وہ بھر دیں گے پھر جب ضرورت ہو گی پھر کٹ لیں گے یہ یعنی جاہلیت ہے اب آپ قرآن کی عظمت پہچانی ہے کہ وہ جانور حلال ہی نہیں ہے جس کو زبا نہ کیا جائے اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے یعنی آپ ظلم نہیں کر سکتے جہاں تک کہ جانور کو پانی پلایا جائے جانور بھوکا نہ ہو جس شریح سے زبا کیا جائے وہ تیز ہونی چاہیے جس شریح سے زبا کیا جائے اس میں کس طرح کیا جائے تو تمام قوانین و قوائد جانوروں کے لیے بنائے تو جس دین نے جانوروں کے لیے اس نے قائدے بنا دیئے اس نے انسانوں کے لیے کیسے بنائے ہوں گے انسانوں کے لیے اس نے کیا کیا اب غلامی کو میں نے آپ سے کل ارز کیا تھا کہ اگر غلامی کو ختم کرنے کے لیے جیسے ہم جیب میں چاہتا بھی ہے اللہ کے رسول آئے تھے وہ کہتا غلامی ختم آج سے تو غلامی ختم نہ ہوتی جب تک ذہن سے کوئی برائی یا ایول جاتی نہیں ہے زبان سے کہہ دینے سے وہ ہرگز ختم نہیں ہوتی کہا کیجئے آپ کے کہنے سے تھوڑی کچھ ہو جائے گا اور ہر گھر میں غلام موجود تھے تو جب وہ سارے غلام موجود تھے تو اگر ختم بھی کی جاتی تو وہ سب کو شکایت ہوتی سب کو شکایت ہوتی تو یہی ٹکراؤ ہو جاتا کہ دیکھئے ہمارے سب سے بڑی بات ہوتی سارا زور اس پر ہوتا ہے آپ کسی کو کوئی قائدے کی بات میں بتائی یہ بزرگوں کے وقت سے یہ ہوتا رہا ہے کیا ہمارے بزرگ بے وقوف تھے سب سے بڑا سوال ہر قوم میں یہ ہی ہوتا ہے حالانکہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر ان کے بزرگوں نے کوئی غلطی کی ہے تو کیا یہ جاری رکھیں گے غلطی کی ہے تو درست کرو تمہارے بزرگ کون سے آئیڈیل ہیں اللہ کا رسول آئیڈیل ہے امام آئیڈیل ہے اہلِ بید آئیڈیل ہے قرآن آئیڈیل ہے نہ کہ ہمارے بزرگ اگر بزرگ یہی تو حضرت علی سے کہا گیا تھا کہ اپنے سے پہلے کی بزرگوں کو ماننی سے کام ختم ہو جائے تو انہوں نے تو کسی کی بزرگی نہیں مانی قرآن و سنت کے مقابلے میں تو اس لئے یہ یاد رکھیا گا کہ سب سے بڑا ٹکراؤ یہی ہوتا اگر غلامی کو اکدم سے ختم کیا جاتا اور اسلام میں نے آپ سے رکھا شراب کو بھی سٹیجز میں ختم کیا ہے پہلی آیت کہتی ہے ایک نقصان اس کا فائدہ جو اتنا ہے اس سے زیادہ نقصان ہے دوسری آیت کہتی ہے نماز میں نہ جاؤ کہ قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں پھر تیسری آیت کہتی ہے عرام میں یعنی دھیرے دھیرے ذہن آدھی ہو جائے کہ شراب بری چیز ہے انیس سو انیس میں امریکہ میں پروہیبشن کا لاؤ آیا شراب بند بند کر دی گئی بتا یہ ایک دم سے شراب بند ہو گئی سب پینے کے عادی ہیں یہاں بہت سے مسلم ملکوں میں تو بند نہیں ہو پا رہی ہمارے پرانے پرانے خلیوہ پیا کرتے تھے جو اپنے وہ خلیوہ کہتے تھے بنی عباس کے و بنی عمیہ کے وہ سب شراب پیتے تھے تو سوال یہ اتنی آسانی سے شراب بند ہو جائے پروہیبشن کا لاؤ بنا اتنا ہنگامہ ہوا کہ شراب تو نہیں بند ہوئی انیس سو اکیس میں یہ لاؤ بند ہو گیا جو انیس میں بنایا گیا تھا وہ سن اکیس میں دو سال بعد تھٹا دیا گیا کہ نہیں نہیں پیو وہ ہمارے ایک دوست تھے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ ایک دوست ہمارے آئے تو وہ بتانے لگے یعنی شراب کیسے بند ہوتی کیوں سمجھ لیجئے ہم ان کو دکھانے لے گئے ان کی طبیعت کچھ گر بڑت تھی تو انہیں سانس واس پھولتی تھی ڈاکٹر نے کہا بھئی آپ پیتالیس بچاس سال کے عباب کی عمر ہو گئی اب بے احتیاطی والی بات چھوڑ دیجئے باب وہ کہاں لگے تھا میں سگرٹ بھی پیتا ہوں اور گھٹکا بھی کھاتا ہوں جو بتائیے ایک چیز چھوڑ دوں کہ آپ دونوں چیزیں چھوڑ دیجئے ہوش میں آئیے پیتالیس بچاس سال کے ہو گئے ہیں آپ خیال کیجئے دو تین دنوں بعد میرے ایک دوست پوچھنے لگے کہ کیا ہوا تو پھر جب ڈاکٹر نے یہ کہا تو انہوں نے کیا کیا میں نے کہا انہوں نے چھوڑ دیا کہا چھوڑ دیا میں نے کہا ہاں ڈاکٹر وہ گھٹکا تو چھوڑ نہیں سکتے تھے ڈاکٹر چھوڑ سکتے تھے ڈاکٹر چھوڑ دیا تو کہنا یہ ہے کہ اس تبدیلی سے اس چینج سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے جب تک ذہن تیار نہ ہو ایک مسئلہ یہ ہے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے آن سے بتایا تھا فرانس کی جو جب ریولیوشن آیا تھا اور لوگوں کو چھوڑ دیا گیا اور باہر جاؤ تو کچھ سمجھ نہیں لیا آدھر کرنے کیا تو جب تک ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں وہ ہمارے ہندی میں تو ہم لوگ پڑھاتے ہیں تو جانتے ہیں پنرواز کیونکہ ہوئی ہے اس کا کیسے یا جس کو اردو والے آبادکاری کہتے ہیں کہ اس کو پھر سے ریہیبلیٹیٹ کیا جائے تو اب جو غلام آزاد ہوں گے یہ نکلیں گے چھوڑے جائیں گے تیک کریں گے کیا ابھی تک تو اپنے آقا کا کام کیا کرتے ہیں نیاں چلے گئے وہاں چلے گئے یا کام کر لیا کھانے کے وقت کھانا مل گیا ناشتے کے وقت ناشتہ مل گیا کپڑے مل گئے اب یہ دوسرے کہاں جائیں گے یا کہیں کام کرنے جائیں گے مختلف قسم کے کام ہیں ان کو سب تو آتا بھی نہیں چا کریں گے وہ عرب اس زمانے وہ عرب اور بمبئی میں بہت فرق ہے نا کہ بمبئی میں چھوٹی ملٹی جاب ہر آدمی کو مل جاتی کوئی چلا جائے اسی لئے سب لوگ اپنے گاؤں ملک سے دور دور کے آتے ہیں بھاگ کے آتے ہیں کہ کچھ تو ہو ہی جائے گا فرق پر رہ لیں گے کوئی کام مل جائے گا تو عرب اس وقت کا بمبئی نہیں تھا کہاں اتنا کام ہے تو ریہیبلیٹیٹ کرنا بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جس کو غلام کو آزاد کی حضرت علیہ السلام نے ایک ہزار غلام آزاد کیے یہ خالی اتنی نہیں ہے انہیں ریہیبلیٹیٹ بھی کیا ہے انہیں اسٹیبلش بھی کیا ہے ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی دی جنابی میسہ میں تمہار کی کہ جنابی میسہ میں تمہار وہ آزاد کیا آپ نے فری کر دیا ان کو تعلیم دیتے تھے تو وہ کہاں تھے پیسہ لے کے آئے تھے کہ ان کو خجور کی دکان کھل گئی ان کی تمہار کے معنی ہے خجور بیچنے والا تو میسہ میں تمہار کا کس بینک میں اکاؤنٹ تھا کہ انہوں نے جلدی سے چیک نکالا اور بینک سے لون لے لیا اور خجور کی دکان کھل گئی اور بیٹھ گئے یہ علی ابن ابی طالب ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں اس میں صلاحیت ہے یہ بزنس کر سکتا ہے اس کی کوالیٹی کے اعتبار سے اور جب اس کو کوئی کام پڑ جاتا ہے تو آپ اس کی دکان پر خود بھی بیٹھ جاتے ہیں میرا غلام ہے میرا آزاد کیا ہوا ہے یہ اپنے بزنس کو اسٹابلش کر رہا ہے میں اس کا ساتھ دوں میں کوپریٹ کروں اس کے ساتھ یعنی اسلام اس طرح نہیں کرنا جاتا کہ ایک دم سے وہ اخباروں میں خبریں چھپی زندہ بات زندہ بات ہونے لگا واہ ہوا دو چار پوسٹر لگ گئے وہ کام ہو گیا بعد میں سب لوگ جس کا پوسٹر لگ گئے گلی دے رہے ہیں کہ کم بخت نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے علی کو آج تک لوگ یاد کر رہے ہیں اور انہوں پر ڈیپینڈنس کا یہ عالم تھا میں آپ سے یہ کہوں کہ دیہیویٹیٹ کرنے والی بات میں آپ سے ارز کروں کہ آپ غور کیجئے گا کبھی بھی کہ جس وقت امر المومنین نے جو وہ غلام کو آزاد کر دیتے تو یہ مسئیبت امر المومنین کے لیے یہ تھی کہ بہت سے تو جاتے ہی نہیں تھے کہ ہم نہ جائیں گے قطعا ارے ہم آزاد لوگ بھی دو غلام بننے وہ سب تیار بیٹھے رہتنے ہیں ہمیشہ ہم مولا کے غلام ہیں وہ کہنا جاؤ ہم آئے گھر سے تو کیا ہم لوگ چلے جائیں گے ہم کے گھر سے ہمیں جمع ہوئے ہیں کیسے جائیں گے اچھا ہم بیٹھے رہیں گے تو وہ کھانا کھا لیں گے ہمیں نہیں کھلائیں گے ایسا کیسے ہوگا تو جناب قمبر کو بھی انہوں نے آزاد کر دیا تھا مگر قمبر پوری زندگی ان کے ساتھ رہے کبھی نہیں گئے اور جناب قمبر نے بتایا کہ صرف ایک بار مولا بہت ناراض ہوئے مجھ سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ ناراض ہوئے ایک دن میں نے خوشی خوشی ان کو بتایا کہ میں نے سو درہم جمع کر لی گرام چاندی کا ہے 2.97 گرام سلوہ تو میں نے سو درہم ان کو یہی ہوا ہوگا کسی نے انام گھر میں دے دیا ہوگا یا حضرت اہلی نے کچھ دیا ہوگا کچھ بچا ہوگا بہت کھا پی لینا انہوں نے رکھا ہم میرے مومنین بہت ناراض ہوئے اور مجھے ان کی ناراضگی کی وجہ جو میں نے تلاش لی کی کیوں ناراض ہوئے حضرت تو حضرت کو یہ لگا کہ یہ جو غلام ہے جو اس کو میں سپورٹ کرنا ہوں یہ غلامی سے آزاد کر دیا اس کے بعد بھی میں اس کو اپنے بچے کی طرح سپورٹ کر رہا ہوں اس کو میرے وقت بھروسہ نہیں یہ پیسے کیوں جمع کر رہا ہے کھانے کا میں ذمہ دار ہوں کپڑے کا میں ذمہ دار ہوں گھر کا میں ذمہ دار ہوں اسے درہم جمع کرنے کی کیا ضرورت اس کے بعد اس کا مطلب ہے میرے وقت بھروسہ نہیں کرتا تو مولا ناراض ہوئے تو وہ جناب ایک کمبر نے بڑی جلدی جلدی اس سے صدقہ گیا یہ صدرہم نکل جائے ہمارے پاس سے کیونکہ امیر المومنین نے اس کو اسی دور کے افراد میں امیر المومنین کے لیول پر جن لوگوں کو رکھا گیا ہے آپ تاریخ رتھائیے میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کے مرنے پر سونا کلھاڑے سے کاٹ کے باٹا گیا کلھاڑے سے سونا کاٹا جا رہا ہے کٹ کیا جا رہا ہے جیسے لوہا کاٹنے جلا جلا کے اس پر گرم کر کے یہ ورسہ میں دیا جائے گا کتہ کنٹل چھوڑ کے گئے ایک ایسی ذات ہے محترم آدمی محترم صحابی ان کے لیے بیان کیا جاتا ہے ان کی چار بیویاں تھیں یعنی ہر چیز میں وہ عمل پورا دین پر کرتے تھے اچھا بیراس میں بیوی کا حصہ آٹھ ماں ہوتا ہے ون بائی ایٹ لیکن اگر چار ہوں تو ان کا ملا کے آٹھ ماں ہوتا ہے تو چار تھیں تو ایک بیوی کا حصہ ایک بٹا بتیس ہوا ون بائی تھارٹی ٹو حصہ تھا ایک بیوی کا جو حصہ بنا تھا وہ اٹھاسی ہزار درہم بنا تھا ان کے مرنے پر میراس میں میں نے اسے کیلکولیٹ کیا ہے یہ لگ بھگ تین سو ساٹھ سے تین سو ستر کلو گرام کی چاندی کے بیچ میں آتا ہے تین کنٹل ساٹھ کلو گرام چاندی کم سے کم اور نہیں تو تین کنٹل ستر کلو گرام چاندی بھی ہو سکتی ہے یہ حصہ بن رہا ہے ایک بیوی کا اس کو بتیس سے آپ ملٹیپلائی کر دیں تین کنٹل کو ساٹھ کلو گرام کو تو یہ کل وہ چھوکے گئے تھے اور عمر المومنین جب دنیا سے رخصت ہوئے تو تاریخ نے کیا کہا نہ انہوں نے ایٹ پہ ایٹ رکھی نہ بانس پہ بانس رکھا یعنی اپنا گھر بھی نہیں بنایا کوفے میں جس مکان میں رہتے تھے وہ قرائے کا گھر تھا جس کو آپ زیارت کرنے جاتے ہیں حضرت علی کا ذاتی گھر نہیں تھا وہ حمیر المومنین کا قرائے کا مکان تھا جب آپ وہاں گئے تھے جس کا قرائے اپنی آمدنی سے ادا فرماتے تھے تو یہ سارا قسم انہی غلاموں کے ریہیبلیٹیشن میں اچھا آپ صاحبہ نے نظر ہے کہنا چاہتا ہوں جناب فضا کنیز تھیں جناب فضا کے کنیز ہونے میں آپ غور کر کے مجھے بتائیے ان کے چار بیٹے تھے کہاں سے ہوئے بیٹے جناب فضا کی شادی خانوادہ اہل بیعت نے کی تھی یعنی وہ خانوادہ اہل بیعت میں کنیز کی حیثیت سے وہ چھوٹکو تو چھوٹی چھٹی دے جب کسی سے شادی کر دی تو چھٹی دے دی ہوگی لیکن وہ اپنا انہوں نے اٹیشمنٹ رکھا ایک بات دوسرے اس اٹیشمنٹ کے بعد بھی ان کے چار بیٹے ہیں اچھا جناب فضا کی عمر کیا تھی ایج کیا تھی تو بھئی امام حسین سے تو بڑی ہی تھی اتنا تو مانی لیجئے کیونکہ امام حسین چار پانچ سال کے تھے جب رسول اللہ دنیا سے گئے اور رسول اللہ نے کنیز کی احسیت سے ان کو دیا تھا چار پانچ ہجری میں تو چھ مہینے کی تو رہی نہیں ہوں گی جب کنیزی میں دی گئی ہوں گی اس کا مطلب ہے دس کی آرہ بارہ سال جناب فاطمہ سے ہو سکتا ہے تھوڑی بڑی یا تھوڑی چھوٹی یا بن مان لیں تو جب امام حسین ست آون سال کے کربلا میں تھے تو یس پیس سٹ کی تو ضروری نہیں ہوں گی جناب فضا تو اگر ان کے چار بیٹے تھے تو کربلا کے پہلے ہی تھے کربلا سے پہلے ان کے چار بیٹے تھے اور ان کا پورا خاندان تھا امام حسین نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم لوگ بھی چلو فضا اپنی مرضی سے آئی تھیں اس لئے فضا کو لے کے آئے تھے مگر فضا کا پورا خاندان بنا ہوا تھا جو واقع کربلا کے بعد بھی رہا یہ آپ ذہن میں رکھیں ایسی کنیز نوازی اور ایسی غلام نوازی آپ کو کہاں ملے گی اور پھر میں کہتا ہوں کے لئے تیاریں چلے جاؤ غلام ترکی سے کہریں چلے جاؤ فضا کو زبردستی لے کے چلے آئے اور جناب فضا نے بھی وہ کارنامہ انجام دیا روز آشورہ جو ہمیں تاریخ ملتی ہے دیکھیں کسی کا بچہ کتہ بھی بڑا ہو جائے ماں کے لئے بچے ہی رہتا ہے تو جب کہیں سفر اور پر جانے لگتا ہے تو ماں کہاں ضرورت کرتی ہے دروازے تک آتی ہے اس کا طریقہ جو ہوتی ہے اور اگر کوئی ایسا ہو جو ایسے سفر پجار ہو پر لوٹے گا نہیں کون ملا ہے امام حسین کو آخر میں فضا دروازے پر ملتی ہے در خیمہ پر اسی لئے امام حسین نے جناب فضا کو سلام کرتے ہوئے کہا میری ماں کی کنیش یعنی نمائندگی کر رہی تھی جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ لیکن میری ماں کی کنیش فضا تیرے اوپر حسین کا سلام ہو کن ہے ایسا ارے یہاں بری زندگی ہماری ختم ہوئی چلی جا رہے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ شاید کوئی سلام قبول ہو جائے اس غلام کا بھی وہاں امام اپنی ماں کی کنیش کو سلام کر رہا ہے تم پر سلام ہو فضا حسین مظلوم کا اس منزل پر جب آخری اپنی قربانی کے لئے تشریف لے جا رہے یہ وہ پورا ماخول ہے آپ دیکھیں نا کہ اس طرح سے جب آپ غور کریں گے میں نے پھر آج میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں ویڈوران کا حوالہ دے رہا ہوں آپ دیکھیں ویڈوران نے لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں اور کنیزوں کے میار زندگی کو اپنی محبت اور شفقت سے اتنا بلند کر دیا تھا جو انیسنی صدی میں یورپ کے فیکٹری ورکرز کو حاصل نہیں تھا یورپ میں جو فیکٹری میں کام کرتے تھے مزدور ان سے بہتر حالت رسول اللہ کے وقت کے غلاموں کی اور کنینوں کی تھی یہ میں کوئی مسلمان نہیں لکھ رہا ہے اور وہ تو بالکل اتھیس قسم کا آدمی ہے ویڈورانٹ ویڈورانٹ نے لکھا ہے یہ صورتحال تھی اچھا اب میں آپ کے سامنے فیل آ رہا ہوں دیکھیں کیونکہ ہم نے ایک بات شروع کی تھی آپ سے تو بہرحال یہ تو امام حسین اسلام کا ایک انسٹیٹوشن ہے ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن جس میں ہم لوگ کچھ نہ کچھ سیکھی لیتے ہیں اور ان کی دیکھیں ہم اسی لئے کہتے ہیں علاموں کنینوں کے بارے میں بنی امیہ کیا کرتے تھے ہم کبھی بادشاہوں کا دفاع کرتے ہی نہیں چاہے مغل ہوں اور چاہے طغلق ہوں وہ بادشاہ ہیں اس سے دیتے کچھ نہیں ہیں چاہے وہ ہندو بادشاہ ہو مسلمان بادشاہ ہو بادشاہ ہوتا ہے اس کو خالی اپنی اپنی پیٹ دیکھنا ہوتا ہے ہمیں کبھی دفاع کریں ہم خالی دفاع کریں گے اور دیکھتے ہیں ہمارے مقابلے میں اگر آپ کسی چیز سے کچھ ثابت تو ہم ماننے کو تیار ہیں باقی فلان صاحب نے یہ کیا تھا ہم سے بدلہ ہی نہیں کیا ہوگا کریں وہ بنی اب صفحہ نے یہ کیا کہ منصور نے یہ کیا کہ یزید نے یہ کیا ہم سب کی دفاع کرنے کے لئے بیٹھیں گیا جو چاہیں گا ہم صرف اللہ کے رسول اور ان کے اہل بیعت کے اور اسی لئے ہم کہتے ہیں ہم اسی چیز کو قبول کرتے ہیں جس پر محمد و آل محمد کا حال مارک لگاؤں پر موجود ہے قبول کر لیں باقی فلان صاحب کوئی ایماندار آدمی بھی کر رہا ہو دیکھئے دھیان دیجئے گا تو بھی ایمانداری کے باوجود یقین نہیں کہ صحیح کر رہا میں دیکھیں کبھی کبھی یہ مثال آپ کو دیتا ہوں کیا کروں جردر بھٹک جاتا ہوں میں پتہ نہیں آپ لو اگلی بار بلوائیں گے نہیں بلوائیں گے چاہر اللہ سلامت رکھ کے آپ سلام آج بیٹھے محمد علیہ وآلہ محمد علیہ وآلہ محمد علیہ وآلہ محمد علیہ وآلہ مجھے دو واقعات ہمیشہ یاد آ جاتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی جمعین سب مان دیجئے جبتے ہیں دیکھیں جو ہمارا اور کسی مطبع فکر کا کوئی اختلاف صحابہ اکرام کے بارے میں نہیں ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں ان کی عظمت کے قائل ہیں بس ہمیں ایک بات ہمیں ہمارا دوسروں سے اختلاف ہوتا ہے وہ ظاہر سے فیضلہ کرتے ہیں کہ صحابی کون ہے ہم اس کے باطن سے فیضلہ کرتے ہیں یہ ہمارا ہے کیونکہ رسول اللہ نے ایک بات بتائی یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر و نفع اے علی تمہاری محبت ایمان ہے اور تم ات سے جو بغض رکھے وہ یا کافر ہے یا منافق ہے تو ہم منافق کو صحابی نہیں مانتے کبھی منافق کے لئے ہم صحابی کبھی نہیں مانیں گے چاہے ایڑی چوٹے گاب جوڑ لگا دیتے ہم نہیں مانیں گے صحابی کو ہم مانیں گے اس کی عزت کریں گے اگر ہم اس کی عزت کے قائل نہ ہوتے تو ہم سلمان کی عزت نہ کرتے ابو ذر کی عزت نہ کرتے ہم مار ابن یاسر کی عزت نہ کرتے مسلمان ابن اوسجا کی عزت نہ کرتے ہم سب کی عزت کرتے ہیں اور سارا آنکھوں پر سمجھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر تھے عمل میں کردار میں عقیدے میں مگر اس لیے بہتر تھے کہ ان کے دل میں محبتِ علی بھی ہم سے زیادہ تھی یہی ہماری بنیاد ہے اب محبتِ علی کے بغیر کوئی بے رسول اللہ کے جو حدیث ہیں ہم اس کے آگے پیچھے نہیں جائیں گے سیدھی سی بات مگر یہ کہ جو صحابہِ کرام تھے کبھی کبھی انہیں بھی رسول اللہ کی بات سمجھنے میں دقت ہو گئی عمر المومنین کا جب آخری زمانہ تھا عمر المومنین خضاب نہیں لگاتے تھے بلکل مشہور یہ ہے کہ آپ نے خضاب رسول اللہ لگاتے تھے اچھا اب دیکھیں ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم لوگ یوں شروع کرتے ہیں بات ہو کہ حضور جتون کرتے تھے مسوا لگ دیں تو دیکھ پاتا تھا حضور بہت کچھ کرتے تھے آپ نہیں کرتے ہیں حضور نے کبھی پیجامہ نہیں پہنا تم گی پہنتے تھے اس زمانے میں پیجامہ آئے ہی نہیں تھے کیونکہ یہ دو ٹانگیں الگ الگ ہونا یہ رومن سے آیا ہے بعد میں تو تھا ہی نہیں فطری بات ہے کہ جو چیز اس وقت اگزست نہیں کرتی تھے رسول اللہ کیوں یہ کرتے میں آپ کی کتنی چیزیں ایسی بتا دوں جس میں آپ چکر نفذ جائیں گے حضور نے عام کبھی نہیں کھایا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ وہ بھی بڑے محب تھے مولا کے جو ہمارے برادران اہل سنت کے چوتھے امام ہیں امام احمد ابن حنبل مگر اتنی احتیاط کی کرتے تھے کہ انہوں نے تربوز کبھی نہیں کھایا کیونکہ حضور کی سیرت میں نہیں ملا کہ تربوز حضور نے کھایا ہو اس لئے تربوز نہیں کھایا اب آج اگر بچارے ہوتے ٹاماٹر وہ نہ کھاتے آلو یہ سب بات کی چیزیں ہیں مرچ نہ کھاتے چھلی سے آئی ہے عرب تو ابھی نہیں کھا کھاتے مرچ نہیں آلو نہیں ٹاماٹر نہیں آم نہیں کتنی چیزیں ہیں جو بات کا پروڈکٹ ہیں تو جو چیز رسول اللہ کہ وقت میں نہیں تھی انہوں نے نہیں کھائی کہ یہ تو ملا تو نہیں ہے اس اعتبار سے کہ مگر انہوں نے لوگ اتنی احتیاط تھی تو حضرت علی پر اعتراض کیا یا علی مطلب یہ اعتراض اس قسم کا کہ سب لوگ خضاب کرتے ہیں اور رسول اللہ کی صیرت تھی پیغمبر آپ خضاب نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے باپ تو صحیح کہ بھئی جو رسول اللہ کرتے تھے وہ کرنا چاہئے تو حضور امیر المومنین نے بتایا پیغمبر کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور جہاد کے موقع کے اوپر تعداد کو نہیں بڑھایا جا سکتا تھا لیکن جو دشمن سامنے تعداد کے تین سو تیرہ آدمیوں کے مقابلے میں ایک ہزار آئے تھے سات سو آٹھ سو آدمی تھے کوہد میں تین ہزار ادھر سے تھے خندق کی لڑائی میں اور بھی سب جمع ہو گئے تھے تو ہمیشہ جو دشمن کی فوج تھی زیادہ ہی ہوتی تھی کہاں تو اپنی فوج کی تعداد تو نہیں بڑھائی جا سکتی تھی مگر اگر وہ بڑھے بڑھے بھی لگیں تو اور بھی سائیکولوجیکلی وہ شیر ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ کم بھی ہیں اور بوڑھے ہیں مارلو تو خضاب اس لیے اس وقت لگایا جاتا تھا کہ دیکھنے میں تو جوان لگیں کہ بوڑھے تو نہیں ہیں سب جوان آ جائیں خضاب لگائے ہوئے کھڑے ہیں اور تعداد نہیں بڑھ سکتی تو یہ اب آج اس کی ضرورت نہیں رہی فوج اور لشکر جو ہے وہ اتنا ہے کہ اس کی ضرورت باقی نہیں بچی بتہیئے یہ کسی صحابی نے اس کو پکڑا اس بات کو جو عمر المومنین نے پکڑی ہے بات کہ اس خضاب لگانے میں پیغمبر کا کیا راست پرشیدہ تھا آپ کا یہ اختیار ہے تمہیں جی جہ لگاؤ جی جہ نہ لگاؤ ٹھیک ہے کوئی منع بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عزواج کو بھی سمجھنے میں مشکل ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بلکل آپ کا آخری زمانہ تھا پیغمبر کا بھی کل آخری زمانہ تھا تو اسواج نے ایک سوال کیا بہت سب بیٹھے ہیں بیماری کا زمانہ آپ کے بیویاں بیٹھیں تھیں امہات المومنین ان میں سے کسی نے پوچھا کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے وسال کے بعد کون بیوی ہے جو سب سے پہلے آپ سے ملحق ہوگی یا جس کا انتقال ہوگا تو حضور مسکر آئے کہا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں اب ناپنے لگے سب لوگ بلکہ جس کے لمبے تھے ڈھر بھی گئے ہو شاید کہ اب ہمارا ہی لمبہ لگنے والا ہے یہ تو جا رہے ہیں لمبے ہیں ہو گئی بات جس بیوی کا سب سے پہلے انتقال ہوا وہ جناب زینب تھی جسول اللہ کی ازواج میں ان کا بھی نام تھا زینب وہ کہلاتی تھی ام المساکین مسکینوں کی ماں ان کے پاس ہر کوئی مال آیا اور انہوں نے صدقہ کیا چیارٹی مال ان کے پاس رک نہیں سکتا تھا اس لیے مدینہ کے لوگ ان کو مدرف پورس کہتے تھے ام المساکین کہتے تھے جب ان کا انتقال ہو گیا تو تو لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ ہاتھ لمبے ہونے کے کیا معنی ہے ہاتھ لمبے ہونے کے معنی سنٹی میٹر میں نہیں بلکہ اس کے ہاتھ خدا کی راہ میں صدقہ دینے کے لیے آگے مہتے ہیں سلامات بینے محمد و آل محمد اللہ اللہ عنہ صلی اللہ محمد و آل محمد یا رہی تو اس لیے کہنا یہ تھا کہ یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد کو پیغمبر کی بات کو قرآن کی بات کو صحیح معنی میں ہر جگہ سمجھ پانا یہ اہلِ بیت کا کام ہے جو پیغمبر بتا رہے ہیں کسی دن اس بات پر آپ سے کچھ ذکر کروں کا بات انشاءاللہ لیکن اب دیکھیں گے غلام جو تھے اس میں ایام جاہلیت میں جو ہمارا پرانا زمانہ ہے اسلام سے پہلے کا جو زمانہ کہلاتا ہے اس میں تین تین طریقے تھے غلام بنانے کے غلاموں کے بننے کے تین طریقے تھے ایک طریقہ یہ تھا کہ تسلط یا حکومت یعنی گورمنٹ یا ڈومینیشن اگر مان لیجئے میرا ڈومینیشن ہے اس علاقے میں تو سب میرے غلام ہیں بادشاہ صاحب کے سب غلام ہیں آپ دیکھتے نہیں تھے ظلِ الہی کے سامنے لوگ رکو کے حالت میں جھوکے رہتے تھے اب جو چاہیں کرنے بادشاہ ہیں بادشاہ کے سامنے کون بول سکتا ہے تو ایک طریقہ یہ تھا دوسرا طریقہ غلامی کا تھا ولایت گارڈین شپ جیسے کہتے ہیں دیکھیں آپ کہتے ہیں نا ہم ولایت علی کے قائل ہیں گارڈین شپ مولا کی گارڈین شپ کے قائل ہیں آپ کہتے ہیں لیکن ولایت کے معنی کیا ہوتے ہیں جانی وہ اس سے سمجھ لیتے ہیں کہ جو ولی ہوتا تھا جیسے باپ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو بیچ بھی سکتا تھا اسے قتل بھی کر سکتا تھا یہ ایک اصول ہے تھا ان کا آیام جاہلیت میں بیٹا ہے چاہے بیٹنے چاہے قتل کروے کسی کے بیٹے سے بدل بھی سکتے ہیں اور پروپوزل تو نہیں آتا جناب ابو طالب سے کہا نہیں تھا کہ بھائی قرائش میں جو خوبصورت لڑکا اچھا لڑکا کوئی دھونکے لائے تھے تو انتہائی خوبصورت تھا کہ محمد اس کو لے لو اس لڑکے گھمایا والے کا جو اپنا بدی ہے تاکہ ہمیں سے قتل کرنے تو جناب ابو طالب کرنے لگے واہ تو بھائی نڑکے کو میں پالوں پوسوں اور میں اپنے میڈے کو دے دوں کہ تم اس کو مٹ ڈالو یہ کونسی عقل کی بات ہے یہ ہو چکا ہے تو یعنی اس کا مطلب ہے بدل لیتے تھے اب میں آپ کے سامنے ایک روح آگے بڑھنے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ ولایت یہ چیز ہوتی ہے ہم لوگ یقیناً آپ ولایت آل محمد و ولایت پیغمبر کے قائل ہیں اس میں شک نہیں ہے مگر ولایت ہے بڑی سخت مندر چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اللہ اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ چھٹے امام کے زمانے کا قصہ یہ ہے کہ عراق سے کوئی آدمی آیا یا کوئی دیلیگیشن آیا ہو مولا کے پاس کہ سب تیار ہیں مولا ہم لوگوں سے جو غلطیاں ہو گئی امام حسین کے زمانے میں اور یہ ایک لاکھ تلواریں آپ کے ساتھ ہیں اب کھڑ ہو جائیے اور ہم لوگ یہ ظالم حکومتوں کا بنی عباس کی حکومت ہی خاتمہ کر رہے ہیں اور پھر آپ اس طرح حکومت کر کے جیسے آپ کے نانا کا دین تھا اسے اسٹابلش کریے امام جہاں پر بیٹھے ہوئے ملاقاتی کمرا تو برابر میں مطبق تھا جہاں کھانا پڑتا تھا ان کے اچھے خاصے مہمان ہوتے تھے جو باہر سے آئے ہوئے اور یہ گھر والے اچھے خاصے لوگ تو ان کے خاندانے کی تو حضرت لے گئے وہ روٹی پک رہی تھی پورا تنور تھا جیسے بولا سا اس میں آگ جل رہی تھی ان سے کہنے لگے اس میں خود جاؤ یہ ہے ولایت کہا اس میں خود جاؤ کہا مولا میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی میں تو آپ کا عاشق ہوں چاہنے والا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں حضرت نے کہا چھاؤ بیٹھ پھر وہ اپنا ملاقاتی کمرے میں بیٹھ گئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ کسی لمبے سفر سے جنابِ حارونِ مکی بہت بشور شخصیت امامِ جعفرِ صادقِ شاگردوں میں آئے انہوں نے سلام کیا امام نے جوابِ سلام دے گا وہ جو مطبخ ہے نا اس کے تنور میں کود جاؤ وہ سامان بھی نہیں اتا رہا انہوں نے لادے پھا دیتے میں سامان کے جھم سے کود گئے امام گئے اور اس کے اوپر ایک بڑا سا جو برطن تھا بند کر دیا تنور میں اب یہ بیٹھا سوچ رہا ہے کہ بھائی یہ عجابِ امام ہے ایک آدمی آیا پہلے تو ہم سے کہہ رہا تھے کود جاؤ وہ تو ہم سمجھدار تھے یہ پتہ نہیں کہتا دیوانا کجم کا آدمی ہے یہ آیا اور اس سے کہا کہ کود جاؤ وہ کود بھی گئے اور اب بند کیا ہوئے ہم سے باتیں کر رہے ہیں تھوڑے دیر گزر گئی یعنی جیتی دیر ہوئے کہ جس میں آدمی کو ارثی کی طرح جل جانا چاہیے حضرت نے فرمایا آؤ دیکھیں حارون کا کیا حال ہے تو اب جب پھر اس نے چلے وہاں گیا جیسے ہی آپ نے اس کو کھولا اس میں تو شولے ادھر ادھر سے اٹھ رہے ہیں اور جنابِ حارون اس پہ اکنوں بیٹھے ہوئے جیسے بیٹھ جاتا ہے آدمی اور بڑا سا مولا نے پوچھا کیا ہے کہا پڑی تھندک ہے کہا پڑی رسول آپ نے ڈھال تو دیا آئی تھے مگر ڈھڈک لگ رہی ہے اچھا وہاں آجاؤ ہاتھ دیا اس میں آؤ جنابِ حارون کو باہر نکال اور پوچھا ایسے کتنے شیعہ ہیں نارِ حضری نارِ محمد و آلِ محمد صلوات محمد و آلِ محمد حاوِ باوِ جاور صادق علیہ السلام سے کہنا چاہنا ہے کہ ہم بھی بیشے نہیں ہیں میں تو نہیں ہوں پھر بھی پکی بات کہ ایک لاکھ جس کو تم نے کہا ہے ایسے کتنے ہیں کہ مولا ایسے نہیں کہا جب ایسے ہو جائیں گے تو بتانا پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے جب ایسی یعنی ولایت یہ ہے ولایت کا قائل ہونا یہ ہے کہ زندگی اگر وہ لینا چاہے ولی تو دینے کو تیار ہو جائے اگر موت کے لئے کہے تو موت کے لئے تیار ہو جائے یہ ولایت کو ماننے کے معنی ہوتے ہیں تو یہ ذہن میں آپ کے رئے کہ ولایت کو ہی نہیں تو ایک کیسے ہوتا تھا کہ جو غلام بنائے جاتے تھے ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ یہ تو گورنمنٹ کا تسلط ہے ڈامینیشن ہے وہ لوگ غلام ہوا کرتے تھے دوسرا اس کو گارڈینشپ حاصل ہے جس میں خاندان ہوتا تھا جب سے ہمارے ہاتھ امام ہے اگر جب کوئی غلط بات کہے گا ہی نہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے وہ تو صرف ایک امتحان تھا جو دکھا دیا ان کو بھی ان کو معلوم تھا حارون مکی کو یہ معلوم تھا کہ ہمارا امام ہم سے غلط بات تو کہی نہیں سکتا اگر کہہ رہا تو بات ہو گی ہے یہ بہت بڑی بات تو خیر اس کے اندر دو طریقے تھے تیسرا طریقہ تھا وار کا کہ جنگ میں جو لوگ گرفتار ہو جاتے تھے انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا لعائی ہوتی تھی اب اس میں اسلام نے دیکھئے دو طریقے تو آتے ہی بند کر دیے فینش کہ نہ کوئی ولایت کی بنیاد کے اوپر غلام ہے اور نہ کوئی آدمی تسلط یا دومینیشن یا حکومت کی وجہ سے غلام بنایا جا سکتا ہے یہ بن سکتا ہے بلکہ یہاں تک کر دیا پہ تسلط کا ایک طریقہ تو یہ بھی مثل میں نے کہا کہ افریقہ میں غلام پکڑ لیتے تھے امیر المومنین کا بھی قول ہے اور رسول خدا کا بھی قول ہے اگر کسی آزاد آدمی کو کوئی آدمی پکڑ کے مرد یا عورت کو غلام کا کلیز بنائے تو اس جرم کرنے والے کے ہاتھ کار دیا جائیں جیسے پکڑ کے لاتے تھے وہ افریقہ سے یا جنہاں مچھلی کی طرح شکار کر رہے ہیں مولا نے فرمایا اس کا ہاتھ کار دیا جائے اگر ایسا کرے کہ کسی آزاد تو اب صرف جنگ میں غلام بنایا جا سکتا تھا وہ بھی جب نان مسلم کے ساتھ ہو اچھا میں پھر رہا کہہ رہا ہوں ہماری ہوئی تقریریں تو بھئی نان مسلم بھی سنتے ہیں کوئی ہم ان کے ساتھ یہ نہیں کرنا اس وقت کے انٹرنیشنل راہ کے اعتبار سے نان مسلم بھی یہی کرتے تھے یعنی اگر وہ مسلم کے اوپر قابو پائیں گے تو انہیں غلام بنائیں گے تو انہر سے بھی یہ کہ اگر انہیں قابو ملے گا تو یہ غلام بنائیں گے اور اس کے پیچھے ایک وجہ تھی دیکھئے وجہ یہ تھی کہ اگر غلام نہ بنائیں تو پھر وہ لوگ کیا کرتے تھے قتل عام کر دیتے تھے جنوسائیڈ کر دیتے تھے جتنے بڑے جوان مرد ہیں سب کو مار ڈالا عورتوں کو کنیزبہ کی طرح سے بنا لیا بچوں کو پکڑ لے گئے جیسے ملیٹری یا فورسز آج بھی اس طرح کی عرقنی کرتی ہیں اور آپ آئیے دیکھ لیجئے دنیا میں ایسا نہیں کہ آج کل یہ نہیں ہو رہا وہ لکھا کچھ ہوگا انٹرنیشنل لاؤں میں مگر ہو سب رہا ہے تو جنوسائیڈ یا قتل عام کو روکنے کے لیے اسلام نے یہ ذریعہ بنایا کہ یہ جو غلام ہوں انہیں اسکیٹرٹ کر دیا جائے رہیں گے نا تو دو یہاں پر ہیں ایک وہاں ہے ایک وہاں ہے ایک وہاں ہے ان کو پھیلا دیں گے تو یہ خطرہ ہے کہ جب یہ جمع ہوں گے پانچ سو ہو جائیں گے اور اگرم سے کوٹ پڑیں گے تلوار اور نیزہ لے کے تو خطرہ ہے جب یہ الگ الگ ہو جائیں گے تو یہ خطرہ نہیں رہے گا اور ان کی زندگی بچ جائے گی یہ دیکھئے حصول تھا جو وار میں اسلام نے وہ بھی اگر مسلمانوں میں اور مسلمانوں میں لڑائی ہوں تو نہیں بنا سکتے بلکہ اور لڑائی بھی ڈیفنس کی ہو دفاعی ہو جس میں غلام بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس لڑائی میں اس جنگ میں قیادت معصوم کی ہو اور معصوم کے اختیارات ہوتے ہیں نہ بنائیں رسول اللہ سے بدر کی لڑائی میں مشرقین لڑنے کے لئے مشرق تھے نا گرفتار ہو گئے حضور نے کس کو غلام منایا تو مشرق تھے قانونا تو منا سکتے تھے لیکن اپنے اختیار اور اپنے ڈسکریشن سے انہوں نے کہا بھائی فیدیہ دے دو جعفری کمپنسیشن دو ایک آدمی کا کیا ہوتا ہے اب جو لوگ کمپنسیشن نہیں دے بھائی کہا مدینہ کے دس دس بچوں کو پڑھاؤ جب ان کو لکھنا سیکھا دو گے تو تمہیں چھٹی مل جائے گی جو اس قابل بھی نہیں تھے کہا رہو یہاں پر کام کرو محنت کرو چاہے بھیق مانگو جو چاہے کرو تب بعد میں چھوڑ دیں گے لیکن جب وہ اتنا بھی نہیں کر پائے تو آخر میں ان کو بھی ریلیس کر دیا جاؤ ایک آدمی کو قتل نہیں کیا ایک آدمی کو غلام نہیں بنایا جب فتح مکہ ہوا تو پوچھا تھے رسول اللہ نے تمہارا کیا خیال میں کیا کروں گا انہوں نے کہا آپ کریم ہیں اور کریم کے فرزند ہیں جناب عبداللہ کے لئے بھی کہا ہم تو آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں تو آپ میں کہا جاؤ تم سب آگا دوں تولاقا محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد تولاقا تولاقا یعنی وہ پلیوریل ہیں جس کو آزاد کر دیا گیا وان تم تولاقا جاؤ تم سب آزاد ہو مگر کبھی کبھی اہل بیعت کی افراد جو اتنی ایسی گفتگو کرتی کہ ہم سمجھ ہی نہیں باتے جب یزید نے بدتمیزی شروع کی تھی دربار میں تو چناب زینب نے جواب دیا تھا کہ یعنی طولاقا اے آزاد کرتا کہ جس کو ہم لوگوں نے غلامی سے آزاد کر دیا تھا تیری مجال کے مجھ سے گفتگو کر رہا ہے یعنی وہاں پر انہوں نے اس کا استعمال کیا جو رسول اللہ نے فتح مکہ کے موقع پکا جاؤ تم لوگا تولاقا میں سے ہو تو اگر تولاقا کی اولاد میں سے ہو کر کہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے یعنی اگر ہم نے آزاد نہ کیا ہوتا تو تیرا باپ ہی نہ ہوتا تیرا وجود کیا ہوتا ہے تو ہم نے آزاد کر دیا نا ابو سفیان ختم ان کے بیٹے ختم تو یزید کا تو وجود ہی نہیں ہوتا مگر ہم نے آزاد کیا تو آج ہم سے زبان کلا رہا ہے یہ کہا ہے استعمال کیا خیر تو کہنا یہ تھا کہ وہ طریقہ یہ تھا کہ جب ان لوگوں کو اسکیٹرڈ کر دیا جائے اب اس کے بعد دیکھئے اسکیٹرڈ کرنے میں بھی اسلام نے انسانی پہلوں کو نظرانداز نہیں کیا ماں کو بچے سے الگ نہیں کیا جا سکتا جہاں غلامی بنے گی وہاں بھی قبیلے والے کو اس کے قبیلے سے نہیں الگ کر سکتے بھائی کو بھائی سے نہیں الگ کر سکتے ہے غلامی میں ہے رہے یار غلام کے مطلب ہے بھیڑ بکری یہ غلام مدینے میں رہے گا وہ جا رہا ہے نجران تیسرا جا رہا ہے مکہ تینوں بھائی الگ کر دیا گا نہیں تین بھائی ہے تو ایک ہی جگہ رہیں گے اگر ماں بیٹا ہے ماں بیٹی ہے تو غلامی کنیزی رہے گی مگر جگہ ایک رہے گی ماں بچے کو الگ نہیں کریں دیکھئے اسلام نے اچھا اب یہ ہو گیا اس کے بعد کہا غلطی ہو گئی روزہ چھون دیا رکھنا چاہیئے تھا رکھ کے تول دیا چلو ایک غلام آزاد کو اب آزادی یوں ہو رہی ہے ایک غلام کو آزاد کو کن قسم کھائی تھی قسم خدا کیا قسم فلاں میں کر کے رہوں گا اب تو نہیں کر پائے قسم توڑ دی ایک غلام آزاد کو اب دیکھئے آزادی کیسے چل رہی ہے یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کفارہ ہندی میں اس کو کہا جاتا ہے پرائشت کرو تو ایک آزادی ایک غلام کو تم آزاد کرو کیونکہ تم نے قسم توڑی ہے یا تم نے ایک غلام کو آزاد کرو کہ تم نے روضہ رکھا تھا چھوڑ دیا تھا ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی ہے ہم سے جیسے آج کل مان لیجے یار ہماری بریک فیل ہو گئی گاڑی کی اور ایک آدمی بچوڑ گئی تو ہمارے ان انٹینشنل ہومی سائیڈ ہوا ہمارے کوئی خیال نہیں ہے مگر اب اتفاق ہے علام آزاد کرو ایک آدمی کی جان لی ہے تو کم سے کم ایک آدمی بہت زادی بھی دو تم سے جلتی نہیں ہوئی مگر اب مرت ہو گئی ہے ایک آدمی تو آپ اس کو ایک غلام آزاد کیلئے اچھا اس کے اندر بھی اب یہ یہ ہوا ایک طریقہ ہوتا تھا طلاف دینے کا عربوں میں تو جتنی جھنجٹیں پہلے تھیں ان کا تو آپ سوچ نہیں ایک چیز کہلاتی تھی زہار کہلاتی تھی زہار کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی وہ تو یہاں والے تو جانتے بھی نہیں نہ سنوی نہ شیعہ ہوتا سب جگہ تھا ایسا نہیں تو زہار کا طریقہ یہ تھا کہ بیوی کا کمپاریزن کیا جاتا تھا کسی محرم رشتہ دار سے جس سے شادی نہیں ہو سکتی جیسے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ایک شوہر اپنے بیوی سے کہہ رہا ہے کہ آج سے تم ہماری امہ ہو ویسی ہو جیسے میری ماں تو ماں سے تو بیوی کے رشتے نہیں ہوتے تو شریعت نے یہ حکم لگایا کہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پریسچت کریں کفارہ دے اس میں غوضہ رکھنا بھی ہے اگر نہیں حالت ہے سب تو غلام آزاد بھی نہیں کر سکتے تو اگر غلام آزاد کر سکتے ہو غلام آزاد کرو توبہ کرو تو یہ زہار ختم ہو جائے گا نہیں تو پھر قاضی تمہاری شادی کو ڈیزولو کر دے گا زہار کی بنیاد کیوں کا ایسے کتنی جگہیں ہیں مجھے جلدی جلدی جو یاد آئیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جہاں غلاموں کو اور کنیزوں کو آزاد کیا جا رہا ہے یہ تو سب واجب جنہیں فرض ہیں جہاں کرنا پڑے گا اب مستحب جگہیں اگر تم اللہ کی خوشمودی چاہتے ہو تو غلام کو آزاد کر دو حضرت علی علیہ السلام نے ایک ہزار غلام آزاد کیے امام زیر العابدین کے لیے ملتا ہے مجھے کہ وہ ہر شبعید غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے جنہیں کنیز غلام پرانے والے سب آزاد ہو گئے یہ آپ سوچیں کہ ان کی آزادی کا انہیں ٹرینڈ کیا انہیں سکھایا وہ اس قابل ہو گئے اس کے بعد انہیں آزاد کر کے ریلیف کر دیا تو وہ سماج کا حصہ بھی بن گئے ریسپیکٹبلی اس میں رہنے بھی لگے وہ خطرہ بھی ختم ہو گیا میں نے آپ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسٹیٹ پر بلال کو اپنا معزن بنا دیا آپ دیکھئے جراب فضاء کو اس جگہ پر لہ کر کے رکھ دیا اچھا جتنے ہیں جناب سلمان کو غلام تھے جناب سلمان سلمان فارسی جو کہلاتے ہیں یہ غلام تھے اور ان کی غلامی کا آپ اندازہ کرنا چاہیں تو آپ کو معلوم ہو کہ جناب سلمان بہت بزرگ تھے یوں کرسٹین رہے یوں کیا کیا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خندق خدنے لگی تو جناب سلمان بوڑھے ہونے کے باوجود اتنا کام کرتے تھے کہ وہ انسار مدینہ چاہتے تھے کہ ہمارے گروپ میں مان لے جائے کہ ہماری ٹیم میں اور وہ یہ چاہتے تھے جو حاجر مائیگریٹڈ تھے وہاں سے مکہ والے نہ وہ مائیگریٹ کر کے آئے تھے نہ انسار میں تھے وہ تو دھرمیانی آدمی تھے کہ رسول اللہ ان کو خریدہ اور آزاد کر دی اور وہ بھی پورا موجدہ ہے کہ جس کے غلام تھے اس نے جو آزاد کروانے کی شرط لگائی تھی وہ بہت معمولی شرط نہیں تھی شرط یہ لگائی تھی کہ اتنے خجور کے پیڑ تیار ہو جائیں کہ جی آدمی اس کی تعداد اور وہ یہ تیار کر کے ہمیں دیں تو عمر المومنین نے گھٹلیاں بھوئیں رات میں گھٹلیاں بھوئی تھی اس میں نہیں کچھ شرارتی تک تو موجود تھے وہ گھٹلیاں نکال لے گئے لیکن پیڑ نکال آئے اس لیے کہ جب مولا ایک کل کسی چیز کا ارادہ کرے تو پھر وہ پورا ہو ہی جاتا ہے بات یہ ہے کہ جو خجور نکلے صبح خجور تیار ان میں گھٹلیاں نہیں تھیں اس لیے کہ گھٹلی تو وہ نکال لے جا چکے تھے جو ہوتے اور جو رابع سلمان کو آزادی مل گئے تو جب یہ خندق کے خجنے کا معاملہ ہوا تھا تو جب بحث ہوئی تو رسول اللہ نے کیا کہا یہ غلام ہے کہ سلمان ہم اہلِ بیت سے ہے اب اہلِ بیت کا اسٹیٹس بتائیے آپ آپ کی نظر میں کیا ہے اور سلمان ایک غلام ہے سلمان ہم اہلِ بیت سے عمر المومنین نے سلمان کو کیا کہا سلمان امتِ محمدی کے وہی حکمِ وہی حیثیت رکھتے ہیں جو لقمان کی ہے جب یہ آپ بتائیے ایک غلام کا اسٹیٹس میسنِ تمارِ غلام کا نام ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اسٹیٹس لیکن میسنِ تمار کا اسٹیٹس یہ ہوا کہ عمر المومنین نے ان کو ادھر کی بھی خبریں بتا دی تھی ادھر کی بھی خبریں بتا دی تھی سولی دی گئی تو ان کا عالم کیا تھا وہ بتا دیا تھا ان کے مجھے سولی دی جائے گی وہ سولی دینے کے بعد بھی جنابِ میسنِ تمار کا جو انداز ہے وہ آپ دیکھ لیجئے جنابِ امار ابنِ یاسر کی اممہ بھی غلام تھی ان کے اببہ بھی غلام تھے سمیہ اور یاسر دونوں غلام تھے اور اسلام کے دونوں پہلے شہید ہیں سمیہ اور جنابِ یاسر دونوں پہلے شہید ہیں اور جنابِ اممار ابنِ یاسر جوان تھے اس وقت جوان کیا جیسے آپ لوگ بچے کہیں گے ابھی اٹھارہ بھی بائیس سال کہتے ہیں جب ان کی ماں کی شہادت ہوئی اور باگ کی شہادت ہوئی اور جنابِ اممار ابنِ یاسر کا اسٹیٹس کیا ہے اسلام میں وہ آپ دیکھیں اور اندازہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا ہے کہ اسلام نے خالی غلامی اور قریضی کو ختم نہیں کیا بلکہ ذہنی طور پر ان کو اتنا بلند اور اتنا بذرگ بنا دیا اور اس اسٹیٹس کا بنا دیا کہ وہ کمدور نہیں قرار پائے معاشرے میں ورنہ میں نے بتایا تھا کہ رومنس میں غلاموں کی آزادی کے بعد بھی غلام غلام ہی رہا آزاد آزاد ہی رہا جیسے آپ کے ہندوستان میں باوجود القانون بنانے کے اچھوت اچھوتی ہی ہے وہ اونچی ذات والا اونچی ذات والا ہے آپ کے لکھنے پڑھنے سے کچھ ہونے والا نہیں صلوات بیدے محمد والے بس اب دامنے وقت میں گنجائش نہیں باپی جی تو پہنچہ رہا تھا کہ کچھ آپ سے اور بات کرتا لیکن چلی ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع آئے گا تو امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ جو کربلا میں ہم کو نظر آتی اس میں بھی یہی پہنو دکھائی کرتا ہے آپ سوچ مجھے اور اندازہ کیجئے کہ یہ پہنو کیسا ہے اور یہ بات آپ یہ تو خیر امام صلی اللہ علیہ وسلم تو امام معصوم تھے ان کے یہ ناصر تھے انہی ناصروں نے اپنی جان دی اپنی زندگی امام کے اوپا قربان کر دی یہ تو میں پھر بھی مان لوں مگر جنابِ ذہنب کسی کا ماتم کریں جنابِ امم پلسوم بیٹھ کے جہون کا ماتم کرنے لگیں جنابِ رباب اور جنابِ لیلہ غلامِ ترکی کو روئیں کیا امام علی سٹیٹش ہیں کسی آدمی کا اور کسی ذات کا یہ بتایا ہے یہ جتنے امام ہمارے امام حسین کے بعد کوئی امام ہے ایسا جو نہ گیا ہو روضہ امامِ علی مقام پر کوئی مرجع ہے جو نہ گیا ہو وہ غلاموں کو سلام کر رہا ہے کھڑا ہوگا تم پر سلام ہو تم پر سلام ہو تم پر ہماری ماں اور باپ قرمان ہو جائیں یہ جو کر رہا ہے یہ سٹیٹس اس کو کس نے دیا یہ اسی معاشرے نے اسی انسانی معاشرے نے جو اللہ کے رسول نے بنایا تھا جس میں ویلوس کی قدر تھی یہ نہیں کہ یہ غلام ہے کہ یہ آقا ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سب کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا اسی سے اس کی بیوی کو بنایا پھر تم کو کسیر لوگوں میں پھیلا دیا اپنے کالے گھورے میں نہ جاؤ تم کئی آسمان سے نہیں اترے ہو اگر تمہارا رنگ گورا ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے کالا ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے تم لمبے ہو تو اس کی بھی وجہ ہے چوٹے ہو تو اس کی بھی وجہ ہے تم سب ہمارے بندے ہو ہم نے بنایا ہے یہ وہی پیغام ہے جو کربلا میں امام دے رہے تھے مطلب نماز دونوں طرف پڑھی جا رہی تھی یزید کی طرف بھی نمازیں ہو رہی تھی ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی یہاں پر بھی آپ کے ہاں بھی اے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے جس منزل پر تھی تو میں آپ سے کہنا کہتا ہوں آپ اندازہ کیجئے آج پانچویں محرم کی شب ہے کہ ناصران حسین میں آزاد اور غلام چھوٹے اور بڑے سب شامل ہو گئے اور ان کی یاد کو منانے کے لیے ہم سب ویسے ہی لگے رہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی تفریق نہیں کرتے یہ نہیں کرتے کہ ہم جون کو نہیں روئیں گے اور علی اکبر کو روئیں گے نہیں ہمارے لئے جون بھی اہم ہے ہمارے لئے دوسرے غلام بھی اہم ہیں ہمارے لئے مسلم بن عوصہ جائے اسدی کی بھی اہمیت ہے ہمارے لئے شوزب کی بھی اہمیت ہے عابس کی بھی اہمیت ہے سب کی اہمیت ہماری نگاہوں میں ہے کیونکہ سب حسین کے ناصر ہیں بس سروابتہ یہ بتائیے کہ آپ کو آج کی تاریخ کے اعتبار سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو شہزادوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے دونوں کا تعلق جناب زینب سے ہے جناب زینب کا ایک لال اون اور دوسرے لال محمد دونوں شہزادیں اون اور محمد جن کا تذکرہ آج کی شب ہم لوگ کرتے ہیں ہمارا طریقہ ہے جناب اون کا اور جناب محمد کا ماہی ہے دیکھیں کبھی کبھی میں بہتا ہرام ہو جاتا ہوں جناب زینب کا کلیجن ہی پسند پاتا ہوں جمیل مظہری نے ایک شیر کہا ہے اپنے مرسیہ میں کہا ہے کہ جناب حاجرہ سے جناب زینب کا تقابل کیا ہے وہ کہا ہے قتل فرزند پا راضی و ارادہ تو نہ تھی جناب حاجرہ تیار ہو گئی تھی وہ تو ان سے کہا تھا جناب ابراہیم نے کہ ایک دوست نے بلایا ہے جا رہا ہوں بات صحیح گئی تھی خلیلِ خدا تھے کہ ہمیں رسی کیوں لے جا رہے ہیں کہا شاید کو جانور کچھ زبا کرنا پڑ جائیں کہا چھوڑی کہا رسی چھوڑی اسی لئے لے جا رہے ہیں کہ شاید باندھنا پڑے جانور کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں اسماعیل کو زبا کرنے کے لئے لے جا رہا ہوں وہ تو جو آپ کنگری مارتے ہیں وہ شیطان آیا تھا جناب حاجرہ کو سمجھانے کے لئے تو قتلِ فرزند پر راضی بے ارادہ تو نہ تھی حاجرہ سبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی جنابِ زینب کو معلوم تھا تو جا رہا ہے وہ لوگتہ نہیں اچھا میں کہتا ہوں ماشاءاللہ متوجہ ہیں اچھا واقعاتِ کربلا میں ہمیں بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے اب زاکرین پڑھتے ہیں ہم تو بھائی جب دیکھتے داگتے ہیں مقتل ہو یہ سب تو دیکھتے ہیں تو بہت چیزیں نہیں ملتی ہم سمجھتے ہیں وہ جذباتی طور پر صحیح سوچتے ہیں اور صحیح پڑھتے ہیں وہ سب صحیح پڑھتے ہیں لیکن اتنی تفصیل مل نہیں پاتی وہ تفصیل تب ملتی جب کوئی رونے والا وہیسے روئے وہیسے ماتم کرے وہیسے پرسہ دے تو شایح تفصیل مل جائے لیکن امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی اکبر کی شہادت پر جب دیکھا تو کہا کیا کہا تو وہ ہمیں تاریخ میں ملا ہوئے یا ابو نئی آلہ دنیا آبادک اللہ فا اے میرے بیٹے تیرے بعد اس دنیا کی زندگی پر خاک ہے مگر ہمیں ایسا کوئی جملہ جناب عون و محمد کی شہادت پر جناب زینب کا نہیں ملتا کہ اے عون اے محمد تمہارے بعد اس دنیا زندگانی ہے دنیا کے اوپر خال کا ایسا کوئی جملہ آب جناب زینب سے نہیں ہے دیکھیں جناب اچھا یہ بچے بھی ایسے نہیں ہیں جناب جعفر تیار کے پوتے ہیں اور جناب امیر المومنین حضرت علیب نے ابی طالب کے نواسے ہیں خود میرنیس نے جناب زینب کی زبانی کہلوا دیا ہے کہ خود سمجھایا اپنے بچوں کو تمہیں کوئی ضرورت نہیں تم کیوں کہو کہ اللہ الخدا کے ولی کے ہیں تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں فوجیں پکار ہیں خود کے نواسے علی کے ہیں کل تمہاری جنگ ایسی ہونے چاہیے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں تمہاری تلوار بتا دے کہ علی کے نواسے لوگ ہیں یہ جناب زینب کا وہ اختدار وہ قویت وہ طاقت جو ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے وہ یہ دکھائی پڑتی ہے اچھا بھئے آپ سے پھر آپ دیکھئے اے دو اشاروں ہی میں بات گفتگو ہو جائے جناب جعفر تیار کے پوتے ہیں جناب جعفر تیار حضرت علی کے بڑے بھائی جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے ان کی تعریف یہ کی گئی ہے علمدار تھے جناب ابباس کے جیسے بازو قطع ہوئے ہیں ویسے ان کے بھی بازو قطع ہو گئے تھے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے جنگ موتا میں اور اس میں نہ صرف دونوں ہاتھ کٹ گئے بلکہ انہوں نے علم سینے سے اٹھا روکنے کی کوشش کی اپنے علم کو علمداری کو بعد میں جب مسلمانوں نے ان کے جسم کو دیکھا تو ان کے جسم پر نوے زخم تھے نائنٹی نوے زخم جسم پر لگے تھے اور کوئی زخم پیچھے نہیں تھا سارے زخم جناب جعفر تیار کے جسم پر سامنے لگے تھے پیچھے ایک اتنی سی خراش نہیں تھی یعنی ان کی حمد کی بات کہ دشمن لو رہا ہے علم کو بھی سامان نہ آئے یہ جناب جعفر حضرت علی کی فضائل تو آپ سنتے رہتے ہیں شجاعت میں جناب جعفر تیار کی یہ فضیلت ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے بازوں کے لئے کہ اللہ نے ان کو دو پر دیئے ہیں جس سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں یہ جناب جعفر تیار تھے ان کے پوتے ہیں جناب عون جناب محمد لڑنے کے لئے پھر میں اشارہ میں آپ کی اس قدر بات کرتا ہوں جناب عون و محمد کی شہادت ہوئی بطلب لڑنے کے لئے جب گئے تھے تو کیا معلوم نہیں تھا کہ لڑنے کے لئے گئے ہیں نہیں معلوم تھا کوئی روایت آپ بتائیے کہ جناب زینب نکلی ہوں باہر کہ جب جناب بھئی وہاں تو جب کوئی مارا جاتا تھا شہید ہوتا تھا تو شادیانے بجنے لگتے تھے ہنگامہ ہوتا تھا دشمن کی طرح بھل روح مچتا تھا ایک ہنگامہ ہوتا تھا تو اسے تو معلوم ہو گیا دیکھئے ہمیں ملتا ہے ہمیں دونوں جگہوں میں مل جاتا ہے بلکل دلیل کے ساتھ مل جاتا ہے جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی تھی شہادت کے موقع کے اوپر تو جناب زینب باہر نکلی تھی چادر تھی ابھی جس میں مبارک پر چادر تھی آپ نکلیں تو حمید ابن مسلم ریپورٹر ہے یزیری لشکر کا ریپورٹر تھا جو واقعات کو لکھتا تھا تو اس نے یہ لکھا ہے یعنی صرف یہ لکھا ہے جو شاید بہار میں یہ روایت موجود ہے کہ جب نکلیں ایک لانب قد کی بی بی نکلی جو چادر پہنے تھی مگر سرخ رنگ کی چادر ہو رہے تھی جب امام حسین کی شہادت کے موقع پر سرخ رنگ کی چادر اب اس کی جب تحقیق کی گئی ہے جن علماء نے تحقیقی سرکار اندت العلماء مولانا کلکہ حسین صاحب اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حمید غور کر لے چادر سرخ نہیں ہے یہ علی اکبر کے سینے تالہو ہے جس نے چادر کو سرخ کر دیا ہے اس لئے کہ جب علی اکبر مقتل میں گرا تھا تو حسین سے پہلے زینب پہنچی تھی امام علی مقام جناب زینب کا بازو تھام کر گلائے تھے یہاں خیمے میں پہلے پہنچایا تھا تب علی اکبر کو لے کے آئے تھے یہ چادر پر سرخ رنگ نہیں ہے یہ علی اکبر کے جسم مبارک سے سینے سے بہنے والا لہو ہے جو بھوپی کے لگا اب میں کہتا ہوں ان کا کمال علی اکبر کی شہادت کے موقع پر نکل کے چلی گئی مگر اونوں محمد کی شہادت پر خیمے سے باہر نہیں آئیں یہ دیکھیں ان کا کمال یہ ہمیں نظر آتا ہے کیا ماں کو محبت نہیں رہی ہوگی ایسا کیسے ہم مان لیں گناب زینب جیسی محبت کرنے والی اپنے بچوں سے محبت نہ کرتی ہو مگر ہمیں اس کا جواب قیت خانہ شام میں مل گیا جب اہل حرم کو یہ ہوا کہ چھوٹ گئے اور جائیں گے تو انہوں نے مجلس پر پاکی مجلس کے برپا ہوئی تو سرہائے شہدہ کے آنے کی گفتگو ہوئی جب سرہائے شہدہ آنے لگے بی بیاں بیٹھی ہوئی تھی شام کی اشراف کی عورتیں آئیں تھیں ماتم پرسی کے لئے اور اسیری ختم ہو چکی تھی جب سر آتے تھے تو بی بیاں اپنے رشتے کے مطابق سر کو لے لیتی تھی جناب امی قلصور نے جناب ابباس کا سر لیا تھا جناب لیلہ نے حضرت علی اکبر کا سر لیا سب لوگ بولے اپنے رشتوں کے جناب زینب نے امان حسین کا سر لیا اپنی آغوش میں سر لیا لیکن دو سروں کے لئے یہ روایت ملتی ہے کہ وہ رکھے ہوئے تھے کوئی لینے والا نہیں تھا اب اندازہ کیجئے اونو محمد کی ماں کی طاقت سے شایر نے بہت معمولی بات نہیں کہی جناب پیام آزمی نے فرمایا ہے کہ باد زہرہ تو ہوئی ثانی زہرہ زینب باد زینب کوئی پھر ثانی زینب نہ ہوا کوئی ایک بھی نہیں نظر آیا کہ جناب زینب جیسا ہوتا ان بی بیوں نے کہا کہ شاید ان کا کوئی نہیں تھا کربلا میں ان کی ماں بھی مر چکی تھی کوئی آئی نہیں تھی اس لیے یہ سر رکھے ہوئے ہیں بھئی سننا تھا کہ بی بی اب خود بے قراروں میں وہ کہنے لگی یہ نہ کہو یہ جناب زینب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ حسین کی بہن زینب علیہ مقام بیٹھی ہوئی ہے یہ ان کے بچوں کا سر ہے جو تشت میں رکھا ہوا ہے بھئی سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا ارہ میں ضرور اپنے بچوں کا ماتم کرتی جیسے ایک ماں ماتم کرتی ہے اگر میری مادرِ گرامی فاطمہ زہرہ موجود ہوتی کہ اپنے لال حسین کا ماتم کرے مگر اگر وہ موجود نہیں ہیں تو زینب حسین مظلوم کا ماتم کرے گی اے اولو حمد تمہارا ماتم نہ کرے گی سِعَالَمُ الَّذِينَ الرَّبُّ وَيَّمُ الْقَلَمِينَ خَلِقُونَ لِنَّا اللَّهُ وَيِّنَّا اِلَّا اللَّهُ وَيِّنَّا اِلَّا اللَّهُ موسیقا